وَيَجَالُونَ لِلَّهِ الْبَنَاكُ اور انہوں نے بنائے اللہ کے لئے بیٹیا کہ فرشتگانِ خداوندی یہ خدا کی بیٹیا ہے سبحانہو اللہ کی ذات پاک ہے کہ اس کی کوئی بیٹی ہو وَلَهُمَّا يَشْتَهُونَ اور ان کے لئے جو یہ چاہتے ہیں خود تو بیٹی پر خوش نہیں ہے کیونکہ بیٹی بے شک رحمتوں کا باعث ہے لیکن خجالت کا بھی باعث ہے شرمندگی کا بھی باعث ہے ہماری بیٹی ہماری بہن وہ دوسروں کے گھر جائے ہماری بیٹی اور بہن کے ساتھ کوئی اجنبی ہاتھ لگائے آئے 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 شیخ الاسلام قرآن عوثن احمد مدینی اور حضرت مولانا علیہ صاحب رحمہم اللہ جب بیٹھتے تھے بیٹیوں کے تسکرے تھے کزاروں کا تان رہ دے تھے یہ شریعت کے احسانات ہیں کہ انہیں نے نکاح کے نام پر ایک رشتہ نکالا اور اسی سے دنیا آباد ہے اسی سے دنیا آباد ہے ہم بھی کسی عورت سے پیدا ہے ہم سے بھی جو پیدا ہوتے ہیں عورت کے ذریعے ہو رہا ہے تھوڑی سے قربہ کی دینی پڑی سبحان اللہ آہا جب ان کو خوشحبری دی جاتی ہے لڑکی کی کہ مبارک بیٹی ہو گئی ہے زل وجہہو مسودہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ کالا وہاں قزیم اور وہ غموں میں گھٹتا ہے کیا غم ہے یتوارا من القوم پوشیدہ رہتا ہے قوم سے برادری سے من سو امام بوشی ربی وہ جو بری خبر دی گئی اس کو آیم سکو ہوں علا ہونن آیا رکھ لے اس کو زلت برداشت کر کے ہم یدسو ہوں فتراب یا گاڑ دے اس کو زندہ مھٹی میں آہ تیرے گھر لڑکی اوہ لڑکا نہیں ہوا اور لڑکے نے کیا دینا ہے غم تلاش کر کے تیرے اوپر ڈالے گا لڑکے جیسے بے وفا جہان میں کوئی نہیں اور بیٹیاں پرائے گھروں میں جا کر کی بھی ماں باپ کے لیے ہنسر ہوتی خدا کی قسم بیٹیوں میں جتنا وفا دیکھا اس کی مثال نہیں ابو ابو ہر وقت اور بیٹا وہ تو جب اس کو کوئی کام ہو کوئی ضرورت ہو بالکل یہ حقیقت ہے میں جب گھر جاتا ہوں چار پانچ بیٹی ہیں سب آ جاتی ہے ابو سرد دبائے ابو پیلوں پہ چڑ جاؤ اور شہدادہ جو ہے امام الاسر وہ اپنے کمرے میں ہوتا ہے وہ نہیں آتا آج سوائے بیلکل قرآن کا موجزہ قرآن تیری سچائی پر قربان جاؤ ہے اور جور جانے کی ضرورت نہیں آجز فقیر کی تفصیل بالفعل مشاہداتی تفصیل اس کو بہنیں کہتی ہے ابو کے پاس رہونا تمہیں پتہ نہیں ہے وہاں بڑے بڑے نہیں رہ سکتے دیکھے 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 بڑے بڑے نہیں رہ سکتے مفتہ میں بدنام کیا اللہ خدا کی قسم بچیوں میں جو محبت دیکھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک کتاب البنات لیکھوں لیکن لوگ سمجھیں گے کہ شاید ہی مدرسط البنات کی وجہ سے جو کہ اس کی کوئی وجہ اس میں نہیں ہوگی اور فون آتے ہیں بیبیاں فون کرتی ہیں مسائل پوچھتی ہیں حق ہے ان کو پوچھنے کا مسلمانوں کا آہل سنت والجماعت کا دارلوم دیوبن کے مسلک کا ترجمان ادارہ ہے اور ابو کا نام لے کہ جو بیبیاں روتی ہیں خدا کی قسم میں بھی یہاں بیٹھ کر ان کے رونے کے ساتھ روتا ہوں ہمارے ابو ایسے بیمار ہے ہمارے ابو دفتر میں پریشان ہے ہمارے ابو کی ترقی نہیں ہو رہی ہے ہمارے ابو پر اتنے قرضیں چڑ گئے ہم اتنی بہنیں ہیں اور ہمارے ابو اتنے غمگین ہیں آپ کوئی کلمہ بتائیں آپ کوئی وظیفہ دیں ہم ساری ساری رات جاگیں گے سوئیں گے نہیں لیکن ہمارے ابو کو آرام بلدہ چاہیے پندرہ بھی صدی میں بھی سسک و فجور کے دور میں بچیوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ احترام و تقدس بچے کے مقابلے میں زیادہ ہے آئی سمجھ اس لیے بچیوں کی نکاح یا شادی پر تو صدمہ ہوتا ہے یہ تو ایک جرنیلے جو خوش ہوتا ہے وہ آبے پیچھے توڑتا ہے میں تو اس تصور سے لرستا ہوں اس تصور سے لرستا ہوں اور واقعی یہ تصور بھی بھیانک ہے مگر شریعت کے سامنے سر تسلیم خم ہے جو شریعت نے کہا آمنہ و صدقہ اور سنوے میں نے سنا تھا ابھی تک دیکھا نہیں ہے لیکن عام کو اسے میں نے دیکھ لیا کہتے ہیں ماں باپ کے لئے دو وقت سب سے زیادہ تکلیف کیا ہوتا ہے ایک جب ان کی جوان لڑکی کئی فوت ہو جائے اور جنازہ جا رہا ہے بائے 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 سب کی موت موت ہے لیکن لڑکیوں کی موت اب پھر جوان آہا استغفراللہ اور دوسری جب بچی کی رخصت ہی ہوتی ہے اور اس کو آپ کسی اور کے حوالے کرنے کیلئے چھوڑتے ہیں پوچھا نہیں توبہ توبہ قیامت آنے کا ہے آب لے روتے ہیں خور رنج بڑا ہوتا ہے آب لے روتے ہیں خور رنج بڑا ہوتا ہے کوئی کانتا جو کفی پا سے جدہ ہوتا ہے جیسے پاؤں زخمی ہو جائے تھوڑا نکلتا ہے اس کو آب لے کہتے ہیں تو جب آپ اسے توڑیں گے اس میں سے خون نکلے گا لیکن توڑتا بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر تو کانتا نکلے گا لے بیٹی ہے گر میں تو نہیں بٹھائی جا سکتی میں بغیر کسی تنقید کے میں یہاں کے رسم و رواج جو شریعت کے مطابق ہے ان کا حامی اور دعاگو صرف طلبہ کی اطلاع کے لئے تم نے یہ دنظام دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا چونکہ یہ لوگ سب دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں یہاں کے لوگ جن کے ہاں لڑکی کی شادی ہو وہ ڈول بچاتے ہیں جنہی والا ڈول کے رہے ہیں جنہی والا دعا وہ ہو رہا ہے اب آپ کہیں گے اس میں تعجب کی بات کیا ہے تو دیکھو بات تو صرف اتنی ہے کہ شریعت کے مطابق ان کا نکاح ضروری ہے جب اللہ تعالیٰ اچھا نشتہ عزت والا نصیب فرمائے لیکن یہ بقیہ رسول جو آپ کر رہے ہیں یا گھر کی عورتیں کر رہی ہیں کسی کے گھر میں بھی ہو غلط کام ہو رہا ہے آپ کے آن تو صدمہ ہیں جنازے کے برابر سانے آئے ہیں اور پھر بچیاں بڑی مشکلوں سے دوسرے جگہ جا کے وہاں پر گھر سنبالتی ہے یا دوسرے لوگ ان کو قبول کرتے ہیں بڑی بڑی قیمتی اور شہزادیوں کی طرح بیٹیاں دوسروں کے گھر میں جا کے بے عبرو ہو جائے ہیں آپ اختوں کے وائی وائی پردکو رونا دوزہ خونا اور دا شہزاد گئی پپا کی عمر تیرا لیتا پر آیا گھر جہانم سے کم نہیں ہے اگر نبا نہ ہوا اتنے اچھی بڑی عورت ہوگی بوڑیا آپ سمجھیں کہ ملائک ہے لیکن بہو کے ساتھ اس کا سلوک دیکھ کر آپ سمجھیں کہ بودھنی ہے وہیں اندرگان دی ہے مرتی کیوں نہیں ہے بہو چائے بنا رہی ہے یہ دیکھ رہی ہے بہو اس کے لئے کھانا پکا رہی ہے کیا دیکھ رہی ہے اممہ میں یہ دیکھتی ہوں آپ کوئی تعویز تو نہیں ڈال رہی میری چائے میں ہوئی تو اب ابھی تعویز ابا خدیتہ مردار جی اب آپ بتائیں وہ بچی باورچی خانے میں گھڑی کی گھڑی دیں گی وہی دادہ ہوگی یہ ایسے ایسے دردناک واقعات کہ قرآن کے صفحے میں بیان کرتے ہوئے مجھے ان لوگوں سے نہیں قرآن سے شرم آتی قرآن کی حضمت سے شرمندہ ہوئے بالکل صاحب پر اپنی بیٹی کے لئے بہو کے لئے بالکل ناروالبالہ بخاری شریف میں حسن معاشرت کی جو حدیث ہے اس میں ہے کہ میں سوتی ہوں تو مجھے کوئی جگہ نہیں سکتا اور میں کھاتی ہوں تو کوئی کہہ نہیں سکتے کہ زیادہ کھایا وہاں شارہین کہتے ہیں کہ سسیاں ہمیں بیٹے بہت تھانا کھاتی ہے اس کا پیٹ بڑا ہو جائے گا ہمیں بیٹے بہت سوتی ہے غافل لڑکی ہے بھئی نو عمر ہے وہ ابھی کوئی پیرانے پیر شیخ عبدالقادر کے دھر سے تو نہیں نکلی ہے اس پندرے بھی ستی کی بچی ہے کئی کئی کوئی کوئی یہاں آپ کی اپنی بیٹی ہیں مردار پڑی ہوئی ہے نہیں ان کو آپ پلنگ ہلاتی ہے یہ دوسرے گھر سے آئی ہے آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں بیجبی معاف ہو میرا تمام تعلق انہی لوگوں سے ہے لیکن یہ بات میں بسط معافی و معذرت کہتا ہوں کہ اس قسم کی سسیوں کا حقیقت یہ ہے کہ وجود بھی غطر ہے ان کا وجود بھی زہر ہے آپ اس طرح تنگ کرتے ہیں اور جاہلی لوگ لڑکیوں کو زندہ زمین میں دباتے تھے بات تو ایک ہی ہے آپ نے اتنی بڑی خوبصورت موٹی تازی اس کو بے عبرو کر لی بے عبرو کر لی اور انہوں نے ابھی بڑی نہیں بھی چھوٹی تھی ہے اس کو کھڑا کھوٹ کے اس میں کھڑا کر دیا اوپر سے پتر پھینکے وہ یا بابا وئی بابا یا باتے یا باتے ہوئی ابباجان میری آنکوں میں مٹی جا رہی ہے ابباجان ابباجان کر کے آواز ختم ہو گئی وہ بھر خوش خوش آ گیا کہ میں نے جان چھوڑا لی ان کے جہل سے آپ کا جہل زیادہ خطرناک ہے نکاح ہو چکا ہے مہر مقرر ہوا ہے دو خاندان متفق ہو چکے ہیں لیکن آپ کے ظلم و ستم کا باب شروع ہو گیا میں یہ نہیں کہتا کہ بہو بھی کوئی ملک ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی طرف سے ظلم نہیں ہے لیکن عام طور پر جو ہمارے سامنے ہیں لڑکے والے لڑکی والوں کو جس طرح رونتے ہیں بہت نامناسب سے لڑکے ہیں تو میں کیا ہا کہ کہ تُد بہو سے کہتی ہے یا بیٹے سے کہلواتی ہے کہ جہیز کم ہے چیزیں کم آئی ہیں میرے بیٹے کے خوشی پوری نہیں ہوئی یہ سب فیرونیت ملونیت دنیت اور کمینگی کے خلاصے اور ترانے ہیں جس سے آپ مرتکے دیں آپ اپنی بہو کو گھر لاکر کے سونے کے کڑاوے پہنائیں عقل مند اور غیرتی لوگ کہتے ہیں ہمیں شریف افیف خاندانی لڑکی چاہیے بس ہر ماں باپ یہ چاہتے کہ وہ اپنی بچی کو سونے سے تول کے اگلے گھر میں بھیجے مگر ان کا یہ مطالبہ کہ اتنا جہیز ہو اتنے فریج ہو اتنے ڈیپ فریزر ہو یہ سارا کا سارا کفر کے برابر بدترین گناہ یہ بھی لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ لڑکیوں سے تنگ آ جائے کیونکہ اتنا بڑا جہیز ہوگا نہیں تو ان کی شادیہ کیسے ہوگی ڈیپ فریزر ہوگی